اس سیشن کے اندر ہم ڈیفرنٹ xlsx فائلز کے ڈیٹا کو ایک ورک بک کے اندر سیف کرنے کی ٹیکنیک کو دیکھیں گے لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کرنا یہ ہوگا کہ تمام xlsx فائلز کے ڈیٹا کو یا فائلز کو ہمیں csv کے اندر کنورٹ کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم اسی ڈاس پرامٹ کی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو کاپی کر کے پیسٹ کریں گے جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو دکھایا تھا لیکن سوال چونکہ یہ ہے یہاں پر کہ اگر ڈیٹا csv extension میں نہ ہو workbook csv extension میں نہ ہو xlsx extension میں ہو تو ہم کیا ہر ایک workbook کو open کر کے پہلے csv extension میں save کریں and then اس کے بعد ہم جو ڈاس پرامٹ پہ ہم نے سیکھا کیا ہم اسے apply کریں تو اس میں تو بہت ٹائم لگے گا کیونکہ چار پانچ workbooks ہیں تو شاید آپ کو چار پانچ منٹ لگ جائیں لیکن اگر آپ چالیس پچاس workbook پہ کام کر رہے ہیں سو workbooks پہ کام کر رہے ہیں تو یہ کافی difficult ہو جائے گا کہ ایک ایک workbook کو open کریں and then اس کو csv کے اندر convert کریں تو میں اس کا solution آپ کو یہاں پر دے رہا ہوں یہاں میرے پاس ایک xls to csv کی vbs file موجود ہے vbs visual basic script میں نے یہاں پر design کی بھی ہے اور اس script کا actual purpose یہ ہے کہ آپ اپنی تمام xls x files کے data کو files کو csv کے اندر convert کر سکتے ہیں and then اس کے بعد آپ command prompt پہ جا کر وہی command line لکھیں گے تو دیکھیں یہ کیسے کام کرے گا just آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس folder کے اندر جہاں آپ کے پاس تمام xls files ہیں اس folder کے اندر آپ یہ file کو copy کر کے paste کر دیں and then اس کے بعد just double click کر دیں اس file کے اوپر اور آپ open کر دیں اور دیکھیں کہ یہ one by one تمام xls files کو csv کے اندر convert کرنا شروع کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ xls file اپنی جگہ پر موجود ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ xls files کو ختم کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی master file اپنی جگہ موجود ہے اس نے صرف ایک copy بنا دی اس کی اور اس کو csv extension کے اندر convert کر دیا اگر میں type wise اس کو order کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پانچوں csv files یہاں پر ready ہوئی ہیں xls files اپنی جگہ پر موجود ہیں اب مجھے کرنا کیا ہے اسی folder کے پاک پر جا کر simply cmd لکھنا ہے جو last session کے اندر ہم نے بات کی تھی اور میں نے simply وہی statement type کی copy star dot csv space input dot csv and then simply enter آپ دیکھیں اس نے input نام کی ایک نئی csv files بنا دی double click کرتے ہیں اور control down arrow کی press کر رہا ہوں یہ دیکھیں two one three five rows میرا data paste ہو گیا ہے تو یعنی وہ تمام لوگ جو کہ xls files کے اوپر کام کر رہے ہیں جن کے laptop پہ یا heart write پہ already جہاں وہ data موجود ہے xls extensions کا تو انہیں کچھ بھی نہیں کرنا simply میری یہ file آپ نے double click کر کے run کرنی ہے yes کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ within no time ایک magic ہو جائے گا اور آپ کے پاس ساری csv files ready ہو جائیں گے csv files ready کرنے کے بعد آپ folder پہ جا کر command prompt cmd type کریں and then cmd type کرنے کے بعد آپ simply statement type کریں copy star dot csv space input dot csv یہ لکھ کر جسٹ آپ enter کریں آپ کے پاس input نام کی file ready ہو جائے گی input نام کی file میں اب آپ نے data cleansing کا کام کرنا ہے سو آپ وہ issue اس وقت تو ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پر duplicate data موجود ہے filter کے ذریعے میں نے check کر لیا کی کون کون سی unwanted draws ہیں سو میں نے ان unwanted draws کو یہاں پر delete کر دیا data میرے پاس organized ہو گیا ہے اور اب میں اپنے data کے ساتھ definitely favorites کے لیے اسے استعمال کر سکتا ہوں یا جو بھی پھر مجھے activity کرنی ہے میں ان تمام چیزوں کے لیے استعمال کر سکتا ہوں even اگر مجھے اس پر formulas functions وغیرہ apply کرنے تو پھر میں definitely اس کو csv سے convert کر کے xls کے اندر save as کر دوں گا اور میرے پاس یہ ایک excel کی file بن جائے گی جس پھر میں اپنی تمام دوسری activities کو آسانی سے perform کر سکتا ہوں سو زبزر technique ہے اس کو apply کیجئے گا سکتا ہوں